بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا میں ایک شخص ہے اس کا نام ہے پیرال جانی یہ احمدباد انڈیا میں رہتا ہے اس کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ستر سال سے اس نے کچھ نہیں کھایا ستر سال سے نہ اس نے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا ہے میں اس بات پہ کبھی بھی یقین نہ کرتا لیکن الجزیرہ کی ڈاکومنٹری موجود ہے الجزیرہ والوں نے اس کے اوپر ڈاکومنٹری دی ہے اس بندے کو پندرہ دن کے لیے ایک جگہ پہ آئیسولیشن میں رکھا گیا دیکھا گیا مشاہدہ کیا گیا کیا واقعی سچ بولتا ہے یا نہیں تو تمام میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پندرہ دن تک واقعی اس نے کچھ نہیں کھایا اور یہ سچ ہے کہ یہ ستر سال سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور نہ ہی پیا ہے باز کا تجزیہ یہ ہے کہ سینٹس نے اس کو پر تجربہ کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ شاید اس انسان نے اپنے اندر فوٹو سنسز کا پروسس ڈیویلپ کر لیا ہے فوٹو سنسز کاربن ڈیکسائٹ لیتا ہے پانی بھی کہیں نمی جو ہے وہ ابزارب کرتا ہے سن لائٹ کے ذریعے اپنی غزہ تیار کرتا ہے اور وہ اس طرح زندہ رہتا ہے ایک اور شخص ہے ویم ہوف یہ پولینڈ کا ہے یہ مائنس سیونٹی ڈگری سنٹی گریڈ پہ شرٹ اتار کے تھنڈے پانیوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے مائنس سیونٹی مائنس ایٹی پولینڈ کا ہے لیکن یہ آرکرک سرکل پہ جا کے رہتا ہے جہاں پہ برف ہی برف ہوتی ہے تھنڈا پانی ہوتا ہے یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کے اوپر بھی ڈاکومنٹریز موجود ہیں اور میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں بلکہ اس بندے کو دکھایا گیا ہے ویم ہوف آئیس مین کے نام سے ہے اس کے اوپر مووی بھی بن گئی ہے تو یہ دو مندوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک خوبی اللہ تعالی نے ڈال دی ہے بہت ساری خوبیاں اللہ تعالی نے ڈالی ہیں آخر اللہ تعالی نے انسان کو اپنا نیب جو بنایا ہے اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ جو بنایا ہے حکمرانی کے لیے بنایا ہے تو اس قسم کی خوبیاں اللہ تعالی نے انسان میں ڈال دی ہیں اور ایک خوبی جو ڈالی ہے وہ ہے ایڈپٹی بیلیٹی ایڈپٹی بیلیٹی انسان اپنے آپ کو حالات کے مطابق اپنے عبدید کے موسموں کے مطابق اپنے موسمی تغیر کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے یہ انسان کی بڑی خوبی ہے بہت سارے جنور پہلے ہی مر گئے ہیں جو اپنے آپ کو ایڈاپٹ نہیں کر سکے موسموں کی تبدیلی انوارمنٹ کی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال نہیں سکے لیکن انسان جو ہے سروائیو کر گیا کیونکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے نئے حالات کے مطابق اب پولر بیئر پولر بیئر جو پولر ایریے میں رہتے ہیں مائنس سیونٹی مائنس ایٹی مائنس نائنٹی ڈگری سنٹی گریڈ پہ زندہ رہتے ہیں اگر ان کو یہاں لائے جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے مر جائیں گے اور یہاں کا ریچ اگر وہاں چلے جائے تو وہ بھی نہیں زندہ رہ سکے گا کیونکہ یہ ایڈاپٹ نہیں کر سکتے انسان کی یہ خوبی ہے لیٹسے کہ آپ کو ایسے علاقے میں کسی بھی شخص کو لے جائے جائے اور وہاں پہ رکھا جائے جہاں مائنس سکسٹی ڈگری سنٹی گریڈ ہے تو وقتی طور پر تو آپ بڑے گرم کپڑے پہنیں گے ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا آپ اپنے ساتھیوں کو observe کریں گے وہاں کے لوگوں کو جب ان کو دیکھیں گے کیا یہ تو لائٹ کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں تو پھر ایستہ ایستہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے اور چند مہینوں میں آپ بھی انہی جیسے ڈریس پہننا شروع کر دیں گے شروع میں نہیں ہوگا ایستہ ایستہ اور within months اور within years انسان اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے ایک نظریہ یہ بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پہ نہ پانی ہے نہ ہوا ہے لیکن انسان کا بچہ جو نو مولود ہے بھی پیدا ہوا ہے اگر کہتے ہیں چاند پہ جا کے چھوڑ دیں تو لوگوں کا نظریہ ہے کہ انسان وہاں بھی survive کر جائے گا اس کے بغیر بھی کر جائے گا تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبی رکھی ہے کہ وہ اپنے حالات اپنے اردگرد کے موسموں کے مطابق اپنے اردگرد کے محول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور انسانی انسان کو دیکھ کے تبدیل ہوتا ہے میں سٹوڈنٹس آپ کی بات کرتا ہوں جب ہم اس ادارے میں کھڑے ہیں الحمدللہ سٹوڈنٹس ٹوڈنٹ کو دیکھے تبدیل بھی ہو رہے ہیں اور ایک بڑی تبدیلی میں دیکھتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کے انٹرویو میں مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے پیچھے فائیو کلاس تک بھی بچے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک جان ڈال دیئے ایک سپیرٹ ہے بولنے کے انداز سے پڑھنے کے انداز سے ایک تبدیلی ہے جو کہ میرا خواب ہے اور انشاءاللہ یہ پورا ہوگا لیکن آپ کے درمیان کچھ لوگ ہیں کبھی غور کریں وہ اپنے آپ کو ایڈپٹ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ابھی تک دیسے تہی مغز وہ پھر رہے ہیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے حالانکہ اتنے ستاروں کے درمیان اتنے جگمگاتے ستاروں کے درمیان اتنے لایک سٹوڈنٹس کے درمیان اتنے ذہین سٹوڈنٹس کے درمیان وہ رہتے ہیں پھر بھی تبدیل نہیں کرتے آپ نے آپ کو شاید یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی مجارٹی تبدیل کر لیتی ہے اور جو نہیں کرتے وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے پلیز پورے محول کو دیکھیں اگر آپ کے ساتھی they can best perform they can best perform through the pen they can best perform through the language why can't you you should also make up your mind while you are in this environment adapt yourself change yourself and try to launch your best version be the best thank you very much آپ کے ساتھے ہیں